اگرہ کے قلعے پر قبضہ انڈیاں سٹیٹ بروڈکاسٹنگ سرویس کا نام بدل کر آل انڈیا ریڈیو کر دیا گیا تھا آل انڈیا ریڈیو بھارت کے سوچنے ایون پرسارن منطرالے کے عدین سنچالت ساوڈنک شیطر کی ریڈیو پرسارن سیبہ ہے بھارت میں ریڈیو پرسارن کی شروعات 1920 میں ہوئی اور پہلا کارکرم 1923 میں ممبئی کے ریڈیو کلپ کی اور سے پرسارت کیا گیا تھا اس کے بعد 1927 میں ممبئی اور کلکاتا میں مارگ نے ڈلی میں ہے اور آکاش وارڈی پرسار بھارتے کے انترگت کار کرتا ہے آج ایک دن 1978 میں ناؤمی جیمز نے اکیلے دنیا کا چکر لگا کر نوکاین کا وش ریکارڈ بنایا تھا 19 سال کی جیمز نے قریب 43452 کلومیٹر کی دوری تیہ کی تھی ان کی 53 فٹ لمبی ناؤ نے سمدر میں قریب نو مہینے بتائے کل ملاکر جیمز نے 272 دنوں میں یہ قیرتیمان حاصل گیا تھا یاترہ کے انتیم ہفتوں میں دنیا سے ان کا سمپرک سیمیت ہو گیا تھا کیونکہ ان کی ناؤ پر لگا ریڈیو ٹوٹ گیا تھا آج ایک دن 1982 میں ارجنٹینہ نے فاکلینڈ یوت کے دوران دو برطانی رہست کے جہازوں پر حملہ کر دیا تھا اس حملے میں برطانی پچاس ناوک مارے گئے تھے اچانک ہوئے اس حملے میں برطانی سینکوں کو سبھلنے کا ذرا بھی موقع نہیں مل پایا تھا اس یود میں ارجنٹینہ نے آخر کار برطانی سیناؤں کے سامنے چودہ جن کو آتم سمرپن کر دیا تھا آج ایک دن 2009 میں مشہور پٹکتہ لکھک ناٹے نردیشک قوی اور ابینیتہ حبیب تنویر کا ندھن ہوا تھا پچاس ورشوں کی لمبی رنگ یاترہ میں بہو آیامی حبیب نے سو سے ادھک ناٹکوں کا منچن اور سرجن کیا تھا وہ جتنے اچھے ابینیتہ نردیشک اور ناٹے لکھک تھے اتنے ہی مہان گیتکار قوی گائک اور سنگیتکار بھی تھے 1945 میں حبیب نے آل انڈیا ریڈیو سے بطور نرماتہ اپنے کریہ کی شروعات کی آگرہ بازار مٹی کی گاڑی چرنداز چور شترنج کے مورے آدین کی پرمک رچنائے ہیں حبیب تنویر کو سنگیت ناٹک اکادمی پرستکار پدم شریع اور پدم بھوشن سمبان سے نواز آ گیا حبیب تنویر کی ناٹ سنستہ نیا تھیٹر نئی دلی میں موجود ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دیش کے سروش ریسٹ ناٹ سنستہ راستری ناٹ ودیالے کے پاس آج جتنے اچھے لوگ پریوہ مدرگیتوں کا سنگلن ہے اس سے کہیں زیادہ سنگلن نیا تھیٹر کے پاس موجود ہیں